السلام علیکم دوست اللہ علی ور شبیز میں میں آپ سب کا خوش آمدید کہتی ہوں میدھے کہ آپ سب کہہ رسے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک بہت ہی بڑی ایسی تقریب کے بارے میں جس کے بارے میں جان کر آپ سب بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ ان کا تعلق ہے سیاست سے جی ہاں ان کے بھائی کا اور ان کے والد صاحب کا تعلق ہے سیاست سے اب ان کی امان نہیں رہی ہیں اور یہ کرنے جا رہی ہیں جلد شادی میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو تمام تر تفصیلات میں آپ کو دوں گے اور تمام تر ان کی شادی کی تصویر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہن نہیں آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جی ہاں تو آج میں بات کر رہی ہوں ان کی جن کا تعلق ہے زرداری ہاؤس سے یعنی کہ زرداری کی بیٹی شادی کرنے جا رہی ہیں اس سے پہلے نومبر میں وہ منگنی کر چکی ہیں جن کی تصویر کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور ان کا جو لہنگا تھا اس کو بھی بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا کہ یہ بالکل اپنی ماں کی طرح دکھائی دے رہی ہیں شادی کب کہاں اور کیسے ہوگی اس کے تمام تر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دبائی میں شہزادوں کی آمد آمد ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی برہ ساتھ جنوری دو ہزار اکیس میں ہونے والی ہے کیونکہ ابھی سے ہی ان کی تقریب جو شروع ہو چکی ہیں تمام تر فنکشنز ڈھولکی وغیرہ کا انتظام کر دیا گیا ہے اور ستارہ جنوری سے ہی ڈھولکیاں وغیرہ شروع ہو جائیں گی اور یہ بہت ہی بڑی شادی ہونے والی ہے اور اتوار کو ان کی مہندی ہوگی اس کے بعد تمام تر جو رسومات ہوں گی وہ ادا کی جائیں گی جن کی شادی ہو رہی ہے ان کا نام ہے بکتاور بھٹو ان کو کون نہیں جانتا ہے وہ بلکل اپنی ماں کی طرح ہی دکھائی دیتی ہیں اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ان کا نکاح جو ہوگا 29 کو ہوگا جس کے لیے بہت زیادہ لوگ بے قرار ہیں اور ان کا ایک کاروباری خاندان میں ان کی شادی ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے ان کی منگنی میں بلاول جو تھی کرونا میں مبتلا ہو چکے تھے جس کی وجہ سے وہ ویڈیو کال پہ ہی ان کے ساتھ رہے تھے جن کے ساتھ ان کی شادی ہونے جا رہی ہے ان کا نام ہے محمود چودری جن کو بی ایم ڈبلیو کار دی جائے گی بہت ایکسپینسیف گیٹس دیا جائیں گے اور کہا جا رہا ہے کہ اس شادی پر کروڑوں کا خرچہ ہونے والا ہے اور ہم سے اپنی رائی کا اظہار ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی رائی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں ملتی ہوئے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ